اس ویڈیو میں کہیں گئی بات ہیں اتنی ہی سچ ہیں جتنے ہی کہ شرپا شرطی اور ان کی لیگل ٹیم کی دلیل ہیں جو کی وہ کوٹ میں رات کندرہ کے پکش میں دے رہے ہیں رامگر نام کے اس گاؤں میں رہتی تھی ایک دانگے والی جس کا نام تھا بسنتی بسنتی کے ایک لائف لائن تھی جس کا نام تھا دھنو کیونکہ جب جب بسنتی کی عزت کے اوپر کوئی سوال کھڑا ہوا تو شیلڈ بن کے آ جاتی تھی دھنو 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 اور بسنتی خود کہتی تھی چل دھنو آس تو ہار بسنتی کی عزت کا سوال با لیکن جیسے ہی دھنو نے بسنتی کی عزت بچائی بسنتی دھنو کو ڈچ کر کے ویرو کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کے مومبئی چلی آئی اسی سمائے دھنو نے قسم کھائی کہ اب مجھے نہیں جینا مجھے مر جانا ہے بھگوان مجھے انسان بنا کے بھیج بھگوان نے اس کی پراتنہ سن لیا اور 1979 دھنو شمو بن کے پیدا ہوتی ہے شٹی پریوار کے اندر اور جو کام وہ بسنتی کیلئے گھوڑی بن کے کرتی تھی شمو وہی کام اب شٹی پریوار کے لیے انسان کا روپ لے کر کر رہی ہے پہلے وہ صرف عزت کی رکھوالی کرتی تھی اب شمو عزت اور امیج دونوں کی رکھوالی کر رہی ہے اپنے پریوار کی عزت اور عبرو پر لگے ہوئے داگ کو مٹانے کے لیے شمو بھگ بوس میں آ کر اپنے آنسوں سے ان داگ کو کیچڑ کو دھو رہی ہے اگر ایسی مہان آتما کی اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو شاید آپ ایک انسان نہیں ہیں تو کیا ہوا شمو نوٹنکی کرتی ہے تو کیا ہوا شمو وومن کار کھیلتی ہے آخر ہے تو وہ دھنو کا ہی دوسرا روپ اور دھنو ایک گھوڑی تھی اور گھوڑی ایک جانور ہوتی ہے اور جانوروں سے انسان کو پیار ہوتا ہے تو اگر آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں آپ گھوڑا گھوڑی کتے بلی سے پیار کرتے ہیں اور آپ شمو سے پیار نہیں کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے والے دوگلے ہیں کیونکہ شمو صرف ایک انسان نہیں ہے وہ نیپوٹیزن کی اولاد نہیں ہے وہ شلپہ شٹی کی بہن نہیں بلکہ وہ دھنو کا دوسرا جنم ہے یہ سوچ کر ہی شمو کی غلطیوں کو اگنور کر دو یہ سوچ کر ہی شمو کو سپورٹ کر دو اور یہی سب سوچ کر شلپہ شٹی راج کندرو ان کے پونڈ کیس کے آروپوں کو سرے سے اگنور کر دو اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ انسان کہلانے کے لائک نہیں ہیں کیونکہ آپ جانوروں سے پیار نہیں کرتے ہیں کیونکہ شمو دھنو کا یہ دوسرا روپ ہے اور دھنو جانور تھی انسان نہیں غلطیاں تو انسان کرتا ہے جانور نہیں شمو شٹی شلپہ کندرو سب اونسٹ ہیماندار اور ایک دم کلنگ چٹ پائے ہوئے انسان ہیں کیونکہ یہ سب پچھلے جنم میں کوئی نہ کوئی جانور ہی رہے ہوں گے اور جانور پونڈ فیلمیں نہیں بناتے ہیں میلاوڈ جانور پونڈ فیلمیں کیونکہ